Dear student we have to discuss about the mature underlining causes of the sustainable development. ہم اپنی بات کو continue کرتے ہوئے ہم نے جیسے ہم نے بات کی کہ اگرچہ ہم ڈی 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 ڈ کے اندر 0% تک نہیں پہنچے تھے 100% achievement تک نہیں پہنچے تھے لیکن جب ہم ہنگر کی بات کرتے ہیں تو ہنگر is under eyes. Children are going to bed without the food they need and that is not okay. ابھی دیکھیں دنیا میں ایسے ممالک بھی موجود ہیں جو development countries کے اندر آتے ہیں جہاں کے جہاں پر کے بچے کو proper رات کو سونے سے پہلے food بھی available نہیں تھا. یہ ہم بات کریں ایم ڈی کیا اور بہتر کرنے کے بعد جو ہمارے پاس ڈیٹا آیا وہ ہمارے پاس ڈیٹا آن ڈا گلوبل ہم گلوبل ہی بات کر رہے ہیں اور گلوبل کی بات کرتے ہیں ہم سرف developing country کی بات نہیں کرتے ہیں اس میں کچھ develop country بھی ہیں جہاں پہ یہ issue رہا کہ وہاں پہ بھی جانا ہنگر کا issue رہا اور وہاں پہ جن لوگ کے گھر نہیں تھے ہوم لیس لوگوں کا بھی issue رہا ہوم لیس کیونکہ ہمارا topic نہیں ہے لیکن بہرحال یہ develop country کے اندر بھی یہ problem تھی لیکن ان کے ہاں تھوڑے level پہ تھی ہمارے ہاں بہت زیادہ تھی تو اس کی وجہ سے یہ جب estimate کیا گیا تو approximately one in the nine people in the world are not getting the nourishment they need they because the hunger is on the rise for the third year in the row after the period of the major decline line اب آپ دیکھیں دس میں سے ایک بندہ یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ one in the nine people کہ ہر نو میں سے ایک آدمی جو تھا اس کو proper food نہیں مل رہا تھا جب ہم proper food کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر نہ صرف یہ بات ہے کہ وہ بوخہ سو رہا تھا اس کے علاوہ proper nutrient نہیں مل رہتے proper food نہیں مل رہا تھا اور جو بچوں کی health پر اثر انداز ہو رہا تھا اس کی ایک کاز یہ بھی تھی کہ ان کی balance ڈائیٹ ایویلیبل نہیں تھی اب دیکھیں نمبر ایک جب ہم گفتگو کرتے ہیں availability of the food نمبر دو availability of the balance food تو اب نیوٹرینٹ نیوٹریشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں جن کے اندر بہت سی چیزوں کی کمی رہ جاتی ہے بہت کے ویٹمانز کی کمی رہ جاتی ہے کی مختلف چیزوں کی جو کمی رہ جاتی ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس بیلنس ڈائیٹ نہیں تھی تو ہمارا اگلا ایشو جو تھا کہ صرف ہمیں ہنگر کو ڈریس نہیں کرنا بلکہ ہنگر کے ساتھ ساتھ ہم نے جو بیلنس ڈائیٹ ہے جو نیوٹریشن ہے اس کو بھی ہم نے ڈریس کرنا ہے اور ڈریس کرنے کے بعد ہم نے اس کے بھی ہم نے targets بنائے اور ہم نے we have enough food to feed the world we need to address the barriers that prevent people from the getting it دنیا میں یہ نہیں کہ food available نہیں ہے دیکھیں availability کا کوئی issue نہیں ہے food available ہے جتنی تعداد دنیا میں لوگوں کی موجود ہے اتنا food available ہے لیکن assess نہیں ہے لوگوں کے پاس لوگوں کے پاس food لینے کے لیے پیسے نہیں ہے لوگوں کے پاس economic situation اتنی خراب ہے کہ لوگوں کے پاس اتنے funds available نہیں ہے کہ وہ مکمل ڈائیٹ یعنی کہ پہلے نمبر پہ تھے وہ یہ ڈائیٹ لے سکے دوسرے نمبر پہ balance ڈائیٹ لے سکے تو یہ ہمارے پاس ایک major cause ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ جس میں ہم sdg کی جب بات کرتے ہیں تو sustainable development نے جب ڈریس کیا تو اس نے ہنگر کو صرف ڈریس نہیں کیا کیونکہ ہنگر تو ہم پہلے بھی بات کر چکے تھے ہم ڈی جیز کے اندر بھی بات کر چکے تھے اس نے اس کے ساتھ اس کو ایڈ کیا نیوٹریشن کو چھوٹے بچوں کے لیے اور اس کے بعد اس نے ایڈ کیا اس کے اندر balance ڈائیٹ کو تو ہمارے پاس it means کہ اگر ہم دوسرے لفظوں میں بات کریں تو sdgs کے اندر جو ہم نے targets بنائے ہم نے sdgs کے اندر جو procedure بنایا ہم نے sdgs کے اندر جو ہمارے پاس goals بنائے وہ یہ بنائے کہ نہ صرف ہم انگر کو ڈریس کریں گے بلکہ چھوٹے بچوں کے لیے جو نیوٹریشن چاہیے اس کو بھی ڈریس کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ نیوٹریشن کے ساتھ ساتھ ہمیں جو balance ڈائیٹ چاہیے ہم اس کو بھی ڈریس کریں گے تو بنیادی طور پر یہ کاس تھی اور دوسری جب وہ important بات تھی وہ یہ تھی کہ nine in the ten people now have assessed to the electricity power تو available ہے electricity کی availability ہے ان کے future کے لیے let's finish the job most people in the world now have assessed to the power in the order to study at the night کہ اگر ہم رات کو کام کرنا چاہتے ہیں رات کو ہم بازار کھولے رکھنا چاہتے ہیں رات کو ہم study کرنا چاہتے ہیں رات کو ہم آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے ایسے ہمارے پاس business ہے جو twenty four over seven چلتے ہیں یعنی اگر ہم اپنے کسی بھی business کو کسی بھی چیز کو چاہ رہے ہیں کہ ہم twenty four over seven لے جائیں چاہے وہ کوئی بھی business ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس electricity available ہے لیکن دوسری سائٹ پہ کیا ہے کہ ہم کسی بھی night cook food run business what's ever جو ہم سوچتے ہیں education کی سوچتے ہیں food کی سوچتے ہیں کسی بھی business کے بارے میں سوچتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس electricity available ہے while we are making the progress we need to accelerate action to reach eight forty million people without access to the electricity power کی اس کا مطلب یہ ہمارے پاس کہ power کی availability ہے power کا issue نہیں ہے لیکن power تک assess کا issue ہے ابھی ہم نے تھوڑی دیر بات کی جیسے آپ سے ڈسکس کر رہے تھے کہ food available ہیں لیکن food تک assess کی availability کا issue ہے اسی طریقے سے ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس electricity available ہے لیکن electricity کی assess کا ہے وہاں پہ ہم نے بات کی کہ food کی availability ہے food تک assess نہیں ہے پھر balance ڈائیٹ نہیں ہے یہاں پہ electricity available ہے جتنی need چاہیے ہمیں جتنی need ہے ہمیں ٹوئنٹی فور آور سیون ہمیں کوئی بھی کام کرنے کے لیے بزنس کرنے کے لیے cook کرنے کے لیے what's ever you want to do under 24 hours اس کے لیے available ہے لیکن اس تک ہمارے پاس assess نہیں ہے and close to the three billion people who still cook with the inefficient polluting and often unsafe system تو اب اس کا مطلب ہے کہ اب ہمارے پاس دونوں صورتوں میں food کی صورت میں بھی اور electricity کی صورت میں بھی availability جتنی دنیا کو چاہیے جتنے لوگ دنیا میں available ہیں ان کی availability کے علاوہ سے food بھی available ہے electricity بھی available ہے electricity کی availability کی صورت میں ہم کیا کر سکتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ electricity available ہے لیکن اس تک assess نہیں ہے food available ہے اکنامہ condition نہیں ہے کہ وہ food کو assess کر سکے پھر food کے لیے balance right available نہیں ہے nutrition نہیں ہے electricity کے لیے ہماری assess نہیں ہے ہماری buying power نہیں ہے تو یہ ان دو چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم food کی بات کرتے ہیں اور جب ہم electricity کی بات کرتے ہیں تو sdgs جو ہے یہ ہمیں اس طرف توجہ دلاتے ہیں کہ ہم نے availability اور assess کو ہم نے integrate کرنا ہے اور وہ تمام لوگ جن کے پاس food اور electricity available نہیں ہے ہم نے ان تک اس کو پہنچھا رہے ہیں کیا پہنچھا بات کریں نہیں ہے آپ